ساری بٹو گے تو محفل سجے گی ہے بٹو گے تو کٹو گے یہ چناؤں میں نعرہ ہے کیا اس بار بی جے پی کا یہ چناؤں میں نعرہ ہے کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کہتے ہیں کہ اتحاس سے جو ہے ورطمان اور بھوش کے نرنے لینی چاہیے اتحاس سے سب اقسید کر تو ایک کتاب ہے ڈاکٹر رامدھاری سنگھ دنکر کی سنسکرتی کے چار ادھیا ہے اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے شری چندر ویدیہ لنکار کو ان کی ایک کتاب ہے اتحاس پرویش اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو ہارے کیوں بہت سی باتیں ہیں صرف دو سنگشیپ میں یہاں بتاؤں گا ایک بات انہوں نے کہا ہندو میں راجنیتی چیتنا مند پڑ گئی تھی ہار کا ایک کارن یہ ہے دوسرا کارن انہوں نے بتایا کہ ہندو ہمیشہ سے سبحاؤ سے جنمنہ جو ہے اہنسک ہے تو جنمنہ اہنسک ہے تو ہمیشہ رکشاتمک ید بھی کیا تو رکشاتمک کی اپنی رکشہ کر لیں اور رکشہ کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے جو آکرمن کرتا ہے جو آکرامک ہے جو آکرانتا ہے اس کے گھر میں گھسکے ماننا وہ ہندو نے کبھی وہ لڑائی لڑی نہیں وہ سیکھا ایک نہیں اور تیسری ایک بات کہی انہوں نے اتی دھارمکتہ اتی دھارمکتہ ہاں تو اس کا ادھاران انہوں نے دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے دھارمک ہونا بڑی اچھی بات ہے اپنے دھرم کے پرتی چیتنا ہو اچھی بات ہے انہوں کا سومنات مندر کے پجاری مکھ پجاری جو تھے اور دوسرے لوگ تھے ان کو کوئی چنتہ ہی نہیں ہوئی کہ دوسرے مندر توڑے جا رہے ہیں تو انہوں نے ترک دیا کہ بھگوان سومنات کا آشروات ان مندروں کو پرات نہیں تھا اس لئے توڑ دیے گئے ہم کو تو آشروات پرات نہیں ہاں کوئی اس بھروں سے بیٹھے رہے تو دھارمکتہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی تیار جو سنکٹ سامنے دکھ رہا ہے اس سے نپٹنے کی اس سے لڑنے کی اگر آپ شمتہ وکست نہیں کریں گے اس کی تیار ہی نہیں کریں گے تو اس سنکٹ سے کبھی نہیں بچ سکتے یہ ہمارا اتحاس ہم کو بتاتا ہے کیا ہم اتحاس سے سیکھنے کو تیار ہیں ابھی آپ نے ایک بات کہی ہندوؤں ایک ہو جاؤ کہا جا رہا ہے ایک ہو تو اس کے لئے کوئی مددہ ہونا چاہیے سامنے اپنے استطل سے بڑا مددہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں یہ بات چناؤ کی نہیں ہے چونکہ ڈیموکریسی میں ہے اس لئے چناؤ ہوتا ہے یہ یہ معاملہ جو ہے سیدھے سیدھے ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ ڈیموگریفی کا بھی ہے اور ہمارے استطل کا ہماری سنسکرتی اور سبھیتہ کی رکشہ کا ہے اس کو یہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے نا میں آج چناؤ کی بات کر رہا ہوں تو چناؤ میں بھی ایک سائزیبل سیکشن آف ہندوز کو اگر یہ لگے کہ بھئی ایک تو آپ نے مجھے شبد دیا تھا پروگرام میں شترو بودھ تو ایسے یہاں اگر ہندو بودھ ہی ہو جائے کسی کو اس نظریے سے جاؤ ہم کو ہزار سال یہ سکھایا گیا کہ آپ کی سنسکرتی بڑی گھٹیا ہے یہ انسائیٹیفک ہے اس پر آپ کو شربانی چاہیے تو اپنی سنسکرتی کو لے کر جو گھر کا بھاؤ ہونا چاہیے گھر کا بھاؤ ہوگا تبھی وہ احساس ہوگا تبھی اس کی رکشہ کی بات مان میں آئے گی اور تبھی آپ ایسے پکش کے ساتھ جڑھیں گے ہمیشہ ڈیفنسیو رہتے ہیں کوئی ہندو سنسکرتی پر سمیتہ پر آکرمن کرے آلوچنا کرے تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ سہمت ہوتے ہوئے دیکھتے کہ چپ رہو اچھا اگر ویروہ نہیں کرتے تو چپ رہتے اس کا ویروہ ہونا چاہیے بھارتی سنسکرتی سے بڑی سنسکرتی کون سی ہے اتنے سالوں کی گلامی کے بعد بھی سروائیو کر رہی ہے دنیا میں کتنی سنسکرتیاں ہیں جو آج بھی سروائیو کر رہی ہیں سناتن مطلب پرانی سنسکرتیاں ہم اپنے کو سناتن کہتے ہیں تو سناتن کی رکشہ کے لیے جو اس کے اویو ہیں جو جو اس کے اس کے جو ہے تتو ہیں اس کے ساتھ ہیں اگر وہی تیار نہیں ہیں تو یہ امید کریں کوئی اور دوسرا آ کے بچائے گا